بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کرتے ہیں یا پھر حکومت کی اتحادی جماعتیں بجٹ کے بعد وہ خاصی ناراض اور نالان دکھائی دیتی ہیں بجٹ جب پیش ہوا اور اس کے بعد تقریر کا سلسلہ جاری ہوا تو اپوزیشن کی جماعتوں سمیت حکومت کی اتحادی جماعتیں جس میں ایمکی ایم بھی شامل تھی جیو ای ایف بھی تھی انہوں نے اسیملی سے بائیک آٹ کیا یہ حکومت کے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کیونکہ فائنینس بل کے بعد اگر حکومت اس کو سمپل مجالٹی کے ساتھ کامیاب کرنے میں ناکام ہوتی ہے تو پھر حکومت کو اعتماد کا ووٹ بھی لینا پڑے گا اب پوزیشن جماعتیں خاصی جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ حکومت سے ناراض دکھائی دیتی ہے اتحادی بھی اپنے تحفظات اس سلسلے میں رکھتے ہیں تو حکومت کے لیے ایک بڑا مشکل درپیش اس وقت لمحہ ہے ہم اگر پارٹی پوزیشن کی بات کرتے ہیں اسیملی میں جو کی سمپل مجالٹی چاہیے حکومت کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ بجٹ منظور کرانے میں جس میں پی این پی تیرہ فاتہ سے عرقین بارہ ہیں جی جو آئی ایف ساتھ ہیں اور پی ایمل ایف فانکشنل کے پانچ عرقین ہیں ان سب کو ملائیں تو ون ایٹی سیون اور ون سیونٹی ٹو حکومت کو فگرز چاہیے بجٹ منظور کرانے میں لیکن اتحادی جماعتوں کا کہنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں حکومت کی سپورٹ کرتے ہوئے کچھ دکھائی نہیں دیتی اگر ان کے مطالبات مانے نہ گئے اتحادی جماعتوں کے مطالبات کیا ہیں اپوزیشن کیا اس سلسلے میں سٹریٹیج بنانے جا رہی ہے اور حکومت آنے والے چند دنوں میں کیا کرے گی کیونکہ حکومت نے بہت سارے محاذ اپنے لیے آلریڈی تیار کر رکھے ہیں چاہے عدلیہ کا معاملہ ہو انتظامیہ کے معاملات ہو گوڈ گورننس کا اگر ہم ذکر کریں کرپشن ہو مالی بدونوانی ہو بہت سارے اہم معاملات ہیں جس پہ حکومت اس وقت پھنسی ہوئی ہے آج کی پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں اسمبلی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر جب بجٹ پیش ہوتا ہے اور اس کے بعد تقاریر ہوتی ہیں تو عراقین بھی اس سلسلے میں عدم دلچسپی دکھاتے ہیں دو دن کی تین دن کی کاروائی دیکھیں تو ٹوٹل بہت کم عراقین جو ہیں اس وقت اسمبلی میں موجود پائے جاتے ہیں جو کہ بجٹ کے حوالے سے اپنی گفتگو کریں یا اپنی تقاریر کریں یہ ہیں پاکستان کے عوامی نمائندے عوامی نمائندوں کے اگر ہم بات کرتے ہیں اور آپوزیشن اور حکومت اس میں جو لوگ شامل ہیں ان کا یہ کہ کہ بجٹ کے حوالے وہ سپورٹ نہیں کریں گے اسی اہم پوائنٹ پہ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعرف کراتے ہیں ہم اس سٹوڈیوز میں موجود ہیں سینیٹر اسلام عدن شیخ صاحب سینیر آنمائند پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ کے ساتھ تشریف رکتے ہیں سینیٹر طاہر حسین مشدی صاحب سینیر آنمائند پاکستان ایم کیو ایم کے متحدہ قومی مومنٹ کے آپ ساتھ تشریف رکتے ہیں سینیٹر جمال خان لغاری صاحب سینیر آنمائند پاکستان مسلمی قائدن سے آپ کا تعلق ہے ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر آزم سواتی وفاقی وزیر ہیں سائنس اینٹ ٹیکنالوجی کے آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں مشدی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آپ لوگ بھی ناراض ہیں حکومت کے ساتھ اور اگر آپ کے مطالبات نہ مانے گئے تو آپ اس بجٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے یہ آپ لوگوں کا اس وقت موقع پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی بات نہیں ہے ناراض ہونے کی اور دیکھئ یہ آپ سمجھ لیں کہ ہم اپنی حکومت کو کم پیار نہیں کرتے مجھے ہم اپنی عوام کو زیادہ پیار کرتے ہیں تو ایک ہماری مجھے پیار میں کمی آ چکی ہے اس وقت ہمیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی عوام پاکستان کی عوام دکھی پھسی ہوئی عوام جس کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں جنہوں نے ایک سال کے آخری دو سال میں اتنی مہنگائی دیکھی ہے اور اتنی بے روزگاری دیکھی ہے اور اتنا دکھ نے کہا ہے یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اور لو این اوڈر سیچوئیشن کی وجہ سے اور پولیس ملٹیلٹی کی وجہ سے اور کوئی قسم کا ریلیف کوئی قسم کی ان کے لیے عوام اس بجٹ میں ہم نے پڑھ کے دیکھ لیا ہمیں نظر میں آیا آپ سے کنسلٹ نہیں کیا گیا تھا مشابہ نہیں کیا گیا تھا اس بجٹ کی حوالے سے کیا گیا ہمیں آن بورڈ نہیں لے کے چلے ہمارے کوئلیشن پارٹنرز ہیں اور یا ہم ان کے کوئلیشن پارٹنرز ہیں کیونکہ ہم جونئر ہیں مگر اس کے علاوہ تین مہینے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک آئیڈلوجیکل پارٹی ہے بجٹ پروپوزرز لیے گئے ہیں آپ سے ہم نے ہم نے دیئے لیے نہیں کیے آپ کے چلے دو وفاقی وزراء شامل ہیں اس وقت کیبنٹ میں موجود ہیں ہم نے دیکھا جے یو آئی ایف نے وہاں سے ووک آؤٹ کیا بائیک آؤٹ کیا جو کیبنٹ کا جو اجلاس تھا آپ کے وزراء تو وہاں بیٹھے رہے اور جب بجٹ اپروف ہو گیا وہاں سے کیبنٹ میں تو ان لوگوں نے بھی اپروف کر دیا ایک ہوتی ہے کہ اتجاج ایک دم کیا جائے کیبنٹ میں تو آپ نے اپروف کر دیا نا اس کو اپروف تو کیبنٹ نے کیا نا مگر پارٹی نے تو اپروف نہیں کیا نا پارٹی کو تو آن بورڈ نہیں لیا گیا نا پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ہماری رابطہ کمیٹی ہے یا ہمارے لیڈیسٹریٹرز ہے پارٹی کے اور وزراء کے درمیان کارڈینیشن ہمارے وزراء جو ہیں وہ بالکل کارڈینیشن سے کام کرتے ہیں پارٹی ڈسپلین میں رہتے ہیں پارٹی کو ریپیزنٹ کرتے ہیں ہماری عوام کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اسی آدمیوں میں آپ گروپ فوٹو بھی لے لیں تو دو آدمی آپ کو نظر آئیں گے جیسے جیو آئی ایف نے بائیک آٹ کیا تو آپ کے لوگ بھی تو بات کرتے ہیں جیو آئی ایف نے ایک وزیر آزم سواتی کے بھی انہوں نے کیا انہوں نے واقعی بہت اچھا ان کا اپنا سائنس ان ٹیکنولوجی کا پرابلم تھا بانگر یہ ہونا چاہیے پاکستان میں وزیروں میں یہ چیز ہونی چاہیے اس پر ملک آپ سپورٹ نہیں کریں گے اس بجٹ پر دیکھئے ہم سپورٹ کریں یا نہ کریں ہماری جو پرابلمز ہیں وہ ہم اپنی عوام کے باقی ویو کی طرح نہیں چلیں ابھی آپ نہیں بتا رہے کہ آپ کریں گے یا نہیں کریں گے میں دوبارہ آپ سے پوچھوں گا ابھی تک تو ہم نہیں کر رہے ہیں ابھی تک تو ہم صرف ریپیزنٹ کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کی خواہشیوں کو ابھی تک تو ہم ریپیزنٹ آج بھی بائیس پوئنٹ ہم نے سینٹ میں ہماری پارٹی نے دیئے آج بھی بائیس پوئنٹ اپنی جو کمیٹی ہوتی ہے فائننس کمیٹی اس میں ہم نے فائٹ کیے ہیں اور آپ وہ سکتے کے بعد میں کرتے رہیں گے میں دوبارہ بھی آپ سے پوچھوں گے کہ سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے جمال خان لغاری صاحب آپ کی جماعت نے بھی کہہ دیا کہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے اور کوئی اس میں مسائل کا کوئی حل نہیں شامل کیا گیا مہنگائی کو آپ نے کہا کے روک نہیں سکتے منی بجٹ بھی آئے گا آپ کی جماعت کیا کرے گی آپ لوگ سپورٹ کریں گے حکومت کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے کیا کریں گے آسمہ اس سوال کے جواب سے پہلے میں بہت ان کا احترام کرتا ہوں میں آپ نے والے صاحب جتنا ہی تقریباً احترام کرتا ہوں وقت کرنل مشہدی صاحب کا لیکن ایک بات کیوں پر مجھے شدید اعتراض ہے وہ بھی ان کے کوئیلیشن پارٹنرز ہیں اس پیار جس کی بات یہ کہا رہے تھے کہ وہ جو پیار ہے وہ کم ہوا ہے یہ پیار این بجٹ کے موقع کیوں پر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھیں گے فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے جس کے میرے بہت مقدس اور میں ان کا احترام کرتا ہوں آدم سواتی صاحب ان کی جماعت کا بھی یہی ایٹیچیوڈ ہو جاتا ہے ایمکی ایم کا بھی ایٹیچیوڈ ہو جاتا ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ شاید این پی لیکن این پی کیوں پر تو اتنا بڑا احسان ڈال دیا زرداری صاحب نے کہ وہ صوبے کا نام پختون خواہ اس کو اٹیچ کر دیا وہ شاید احتجاج اتنا نہیں کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایمکیو ایم اور جو سات جماعت ہے جی ایو آئی فضل الرحمان صاحب اور شاید کچھ اور سپلٹر گروپس بھی احتجاج کرے جو ان کی کوئلیشن پارٹنرز ہیں لیکن یہ جو ساری ڈرامے بازی ہے ہاں یہ ڈرامے بازی آپ کو لگ رہی ہے جو احتجاج ہے یا بائیک آٹ ہے یہ سارے کے ساروں نے اگر ووٹ نہ دیا ایک بجٹ کو تو آسمہ میں آپ کے پروگرامیں آج کے بعد کبھی نہیں آوں گا میرے پروگرام میں کیوں نہیں آئیں گے آپ اسمبلی سے ووک اوٹ کریں آس استیفہ نے ہر بات کی پر استیفہ میں تو آپ کو صرف ایک بات کر رہا ہوں ہر بات کی پر بندہ استیفہ نہیں دیتے تھا یہ کوئی جذبات کی بات نہیں ہے میرے پروگرام میں آگا کیونکہ میں آپ کے پروگرام میں یہ اپنا تجزیہ دے رہا ہوں انہوں نے ووٹ دینا ہی جائے انہوں نے ووٹ دینا ہے جی آپ بھی کافی کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں پروگرام سے پہلے بھی آپ نے کہا کہ ووٹ دیں گے ہمارے ساتھ ہیں سارے لوگ حکومت کی بات کرتے ہیں حکومت کیوں ایسے کرائیسز میں آ جاتی ہے آپ کو اتحادی ہر اہم لمحے پر چھوڑ جاتے ہیں کیری لگر بل ہو این آر ہو این آر او ہو ججز اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ ہو آپ کے اتحادی آپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں پھر کچھ میٹنگز ہوتی ہیں معاملات تیپ آ جاتے ہیں مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کو میں نے کہا کہ میں ایک شیر سے ابتدا کروں وہ بات جس کا سارے فسانے میں ذکر نہیں سنائے وہ ان کو ناغوار گزر نہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بجٹ اس دفعہ جو بجٹ ہے یہ آسمان